چلیے آج بناتے ہیں توری اور چنے کی سبجی تو اس کے لئے ہم نے کابلی چنہ بھیگو دیا ہے اور اس کے بعد ٹماٹر اور پیاج کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور توروی کو ہم نے چھیل کے دھول کے کٹ کر کے رکھ لیا اب ہم نے رکھا ہے کوکر اس میں ڈال دیا سرسو کا تل پھر ہم نے ڈال دیا ہے جیرہ اور جیسے ہی جیرہ ہمارا چٹکہ ہم نے اس میں پیاج ڈال دیا ہے اب پیاج کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس دو سے تین منٹ کے لئے اسے ہی بھون دیں گے اس کے بعد اس میں ادھرک لیسون اور ہری مرچ کا پیش ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اس کا کچھاپن نکلنے تک اچھے سے بھون لیں گے پھر ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو ہم نے اس میں ہلدی پاورڈر اور اس کے بعد سبجی مسالہ ڈال دیا ہے جو پیکٹ کا سبجی مسالہ آتا ہے اسی کو ہم نے یوچ کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے جو ٹماٹر کٹ کر کے رکھا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ تیل میں مسالے سوکھے مسالے پڑتے ہی ہلکے سے بھون جاتے ہیں تو جلنے کے چانس رہتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے ہمارے نیچے سے جل لینا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ہمارے مسالے جو ہے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں تو جو چنہ ہم نے بھگو کے رکھا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر دیں گے پھر ہم نے جو تروی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ہم اسی میں ڈال کے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک مطلب نمک سواد کے انصار دالنا ہے تو نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم لگا دیں گے ڈھککن اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ تروی میں اپنے آپ میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے اور پھر ہم ڈھککن لگا کے اس کو قریب تین چار سیٹی چھوڑ دیں گے جب یہ تین چار سیٹی دے گا تو اچھا کھاسا اس میں پانی چھوڑ جائے گا اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا گرس بند کر دیں گے اور تب ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے تو دیکھیں ہمارا تروی اچھی طرح سے پک چکا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا پانی زیادہ ہے اگر آپ چاول سے کھانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا کھولا اس کو اور پکا دیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ ہم نے اس میں امچور پاوڈر ڈال دیا ہے تاکہ جو تروی کی میٹھا سے وہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اسی طرح سے دیکھیں اچھے سے پکا لیا ہے کیونکہ ہم کو بہت زیادہ گریوی نہیں چاہیے تھی تو ہم نے اس میں کوئی پانی اگرہ نہیں ڈالا یہ سارے پانی جو ہے توری کے ہی ہیں تو سبجی ہماری ہو چکی تو ہم نے اس کو اتار لیا ہے اور اس کو ہم سرب کر دیے تو یہ سبجی آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی پراتھا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی سوادیشت لگتی ہے ایک بار بنا کر ٹرائی کریے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں پھر ملیں گے ایسی طرح کے بہت ہی بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار دوستو ٹیک کیر بائے بائے